بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تو یو ان اکس پین میتھ ایج اس پیٹ فارم بھی بیسٹ ان ایثنٹک سورس فارر پرپیشن آج کیسے ویڈیو پر ہم جو پنجاب پبلک سرس پیمشن کے طرف سے سب انسپیکٹر کا پیپر ہوا ہے جس کا ٹائم تھا 11.30 اس کے تمام سوالات کو ڈسکس کیا جائے گا کمپلیٹ سولٹر پیپر ہے اور پیپر جو ہے وہ دیفیکلٹ بھی تھا اور پیپر جو ہے یہ ایزی بھی تھا اس میں بھی کم از کم جو 40% کا پورشن ہے وہ پاسٹ پیپرز میں سے آیا ہے اور چند سوالات جو تھے اس میں نیو بھی ڈیسکس کیے گئے ہیں آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اگر آپ نیکسٹ کسی پیپر کی پیوشن کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فور رہے گی اور بہت سے لوگ جو ہیں اپنے آنسرز کو چیک کرنے کے لیے ویڈیوز کو واش کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہیلپ فور رہے گی اس کا جو میریٹ جو ہے اس کو ہم ایردائن ڈسکس کریں گے کہ میریٹ کا کہاں تک ایکسپیکٹیڈ ہے تو چلتے ہیں آج کے فرسٹ پیشن پہ فرسٹ پیشن تھا جیز اپ جیز اپ اپشن گو فرسٹر میک سامتھنگ مور ایکسٹنگ میک آلات آف نوائز اس کا رائٹ آنسر تھا میک سامتھنگ مور ایکسٹنگ اس کے اپشن ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں پیپر میں لیکن اس کا رائٹ آنسر جس میں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہو اس کے لیے ہم لیوز کرتے ہیں جیز اپ یو اور یہ ایک پیشن بھی پاس پیپر کا ہے نیچٹ پیشن ہے ایٹ سی ایٹ سی اس کا رائٹ آنسر ہے پزل جو پیشن نیو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا جو پاس پیپر سے لیے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائیں گے اس کے اپشن تھے جیلسی اگرین ویو یا اینگری اور فورت اپشن تھا پریجو ڈائس اس کا رائٹ آنسر ہے پریجو ڈائس یعنی کے اپشن ڈیز رائٹ آنسر بڑھیں گا پریجو ڈائس یعنی کے اپشن ڈیز رائٹ آنسر نیچٹ پیشن جو پچھا گیا تھا وہ یہ تھا گیٹ یور گوٹ مینز گیٹ یور گوٹ مینز اس کے اپشن ڈو پیسی فائی سامون ٹو ایڈیٹ سامون ٹو سوٹھی سامون یا ٹو حگ سامون اس کا رائٹ آنسر بھی ہے ٹو ایڈیٹ سامون آنسر بھی اس رائٹ آنسر نیچٹ کشن کشن مبر فائیو ایٹ نائٹ پلانٹ انٹیک نائٹ کے وقت جو پودے ہوتے ہیں ان کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے کیونکہ دن میں میں پتا ہے کہ آکسیجن کو ریلیس کرتے ہیں لیکن ایٹ نائٹ رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو وہ انٹیک کرتے ہیں اور سوری ایٹ نائٹ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو وہ ریلیس کرتے ہیں اور آکسیجن جو سروننگی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے اندر لے کے جاتے ہیں یعنی کہ ایٹ نائٹ پلانٹ انٹیک جو پلانٹ انٹیک کریں گے کاربن ڈائی آکسائیڈ is the right answer نیکس ٹائی پیشن نمبر سکس who was speaker of national assembly in 1973 سے 1977 اس کا right answer ہے صاحب زادہ فروغ نیکس پیشن عبداللہ حسین کا ناول جو عبداللہ حسین ہے اس کا ناول ہے اداس نسلیں نیکس پیشن تھا شارٹ کٹ کی for change case is کہ change case کیلئے ہم کون سے شارٹ کٹ کی استعمال کرتے ہیں آپشن تھے shift f3 control shift plus f3 control f5 control plus r اس کا right answer ہے اس کا right answer ہے shift f3 shift f3 is the right answer نیکس پیشن تھا what is the shortcut key to center align the selected text کہ center میں کرنے کے لیے ہم کون سے shortcut key کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا right answer ہے control e control e جو ہے یہ shortcut key center align کرنے کے لیے use کی جاتی ہے نیکس پیشن تھا which shortcut key is used to spell check in microsoft word کہ microsoft word میں spell checking کے لیے ہم کون سے shortcut key use کرتے ہیں اس کا right answer ہے x7 ان کے answer c is a right answer next question تھا انگلیس سے لیٹڈ انٹونیم of simp 3 یہ question بھی past paper سے لیا گیا ہے simp option تھے enmity cruelty abhorrence یا apathy تو اس کا right answer ہے option d apathy next question which of the key is used to close the active window active window کو close کرنے کے لیے ہم کون سے shortcut کی use کرتے ہیں option ctrl f4 ctrl f5 alt f6 none of these تو ان options کے مطابق اس correct answer none of these close کرنے کے لیے ہم بھی shortcut کی use کرتے ہیں ctrl w ctrl w and alt f4 is used to close the active window یہ بہت کی جنہیں کے ctrl w اور alt f4 کو ہم active window کو close کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں next question یہ question two times پیپر پوچھا جا چکا ہے format painter اس کے option to paint pretty pictures on your slides second option تھا to copy formatting from one object or piece of text and then apply it elsewhere c to change the background color of your slides d option to paint pretty pictures on background of slides اس کا right answer ہے option number b to copy formatting from one object or piece of text and then apply it elsewhere اور next question جو پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ antonym of few few کا opposite پوچھا گیا تھا few کا opposite بنتا ہے determiner many a lot ان میں سے next question تھا applici of extending country power and influence کہ جو police ہے country کے power کو بڑھانے کے لیے تو اس کا right answer ہے in prelisam یہ اس ویڈیو کا first part ہے انشاءاللہ کچھ دیر بعد کیونکہ یہ question ابھی تاک ہم verify یہ تمام questions جو آپ سے discuss کیے گئے ہیں all the questions are verified انشاءاللہ next part بھی کچھ دیر بعد سب انسپیکٹر کا upload کر دیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی گی تو آپ اسے لائک زور کیجئے گا اور دوسرے شیئر بھی کیجئے جزا دوسرے